تو فرنس آج ہم بات کرنے والے ہیں سلمان خان کی ٹائگر تھری کے ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں کہ اس نے ریلیز کے بعد اپنے چار دن میں کتنا کلیکشن کیا ہے تو اگر سلمان خان کے فرنس ہونا تو یار ویڈیو کو سکپ مت کرنا تو فرنس جب سے پتا ہے آپ لوگوں کو ٹائگر تھری کے ایڈوانس آن لائن ٹکٹ بکنگ ہوئی تھی تب ہی سے اس کے کلیکشن جو ہے کافی ہائی جا رہا تھا تو اب فرنس ریلیز ہو چکی ہے اور دیپا والی کے سبح دن پر فرنس ریلیز ہوئی ہے اور اس کا باکس آفیس کلیکشن کیا جوان یا پتھان کو ٹکر دے پایا پورا بتاؤں گا بس ویڈیو کو ساتھ بنے رہی ہے تو فرنس دیوالی کے دن ریلیز ہوئی سلمان خان کی ٹائگر تھری نے پہلے دن کا جو کلیکشن تھا وہ انڈیا نیٹ کلیکشن سبھی بھاساؤں میں چوالیس کرون کا کیا تھا اور سیکنڈ ڈ ہے اس کا کلیکشن جو رہا تھا وہ تھوڑا سا ڈاؤں رہا تھا سیکنڈ اس کا کلیکشن رہا تھا چالیس کرون کا لیکن تھرڈ کا جو کلیکشن رہا تھا وہ رہا تھا پچپن کروڑ کا یعنی جو گدر کا باکس آفیس کلیکشن تھا اس کے برابر اس کا کلیکشن رہا تھا پچپن کروڑ کا حالانکہ یہ مووی پتھان کو ٹکر نہیں دے پائی کیونکہ پتھان کا جو فرش دے کا کلیکشن تھا وہ تھا ستر کروڑ کا سیکنڈ دے ستاون این تھرڈ دے کر رہا تھا پیتالیس کروڑ کا تو حالانکہ ٹائگر 3 جو ہے وہ پتھان کو ٹکر نہیں دے پائی لیکن پھر بھی اس کا کلیکشن کافی ہائی گیا کیونکہ اس میں عمران حاسمی کی جو ایکٹنگ ہے درسکو کو کافی زیادہ پسند آئی مطلب سیریل کے سر سے کی ایمیس سینیکل کے ایک ویلن کا رول پلے کرنا درسکو کو کافی اچھا لگا اور ٹائگر اور کیٹرینہ کی جوڑی درسکو کو کافی پسند آئی اور جو سانگ تھا لے کے پربو کا نام اس پہ درسک یار سینیما میں ناچنے لگے اور کہیں کہیں سینیما میں یہ دیکھنے ملا کیونکہ دیپا والی کے دن فلم ریلیج ہوئی تھی تو کہیں کہیں سینیما گروہ میں آتس باجی بھی کی گئی پٹا کے فوڑے گئے جو کی گلتیں آگ وغیرہ لگ سکتی تھی تو بھائی اگر آپ سلمان خان کے بہت بڑے والے فین ہونا تو آپ کو ٹائگر تریز آگے ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ ابھی بھی فلم لگی رہے گی اس کا کلیکشن جو ہے ابھی بھی ہائی جائے گا اس کا ورلڈ وائٹ کرشن رہا ہے تین دنوں کو 183 کرونہ جہاں جوان کر رہا تھا 200 کرونہ تو حالانکہ دیکھا جا رہا کہیں نہ کہیں سلمان خان پتھان یعنی ساروک خان سے کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئے حالانکہ ساروک خان کا بھی اس میں کیمیو رول ہے جو درسکوں کو کافی پسند آیا تو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کمنٹ کرنا ہے ویڈیو پر کہ ٹائگر تری میں آپ کو سلمان کا کون سا لگ یار زیادہ بیشٹ لگ رہا ہے سلمان کا لک بیشٹ لگ رہا ہے یا ہمارے پتھان کا بیشٹ لک لگ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک مووی کتنا کلیکشن کرے گی کیا مووی آگے جو ورلڈ وائٹ یا جو ٹوٹل گروس کلیکشن ہے اس میں ایک مووی پتھان کو ٹکر دے پائے گی یا نہیں تو ویڈیو پر کمنٹ ضرور کرنا اگر سلمان کان کے فینز ہو آپ